ہیلو فرنڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں رامہ سٹیل ٹیوبز کی دوستو رامہ سٹیل ٹیوبز کے سٹاک میں کل اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا ہے 2.26% کی ریلی دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ سٹاک آپ 36.59 روپس کی لیبل پہ کلوز ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کا ٹیکنیکل ڈاٹا سٹیڈی کر لیتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ جو ہے وہ اینلائز کر لیتے ہیں انڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس لائک جرور کر دیں دوستو آئیے پہلے اس کا لاسٹ ون منت کا چارٹ پیٹرن جو ہے وہ سٹیڈی کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھو پہلے اس سٹاک میں بہت ہی اچھا گروت دیکھنے کو ملا تھا یہ سٹاک اپنے 43 کے لیول کے بھی اوپر ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا تھا لیکن لاسٹ ون منت میں کانٹینوسلی اس کے چارٹ میں گراوٹ ہی دیکھ رہی ہے کانٹینوسلی اس کے چارٹ میں بولیٹیلٹی دیکھ رہی ہے تو بڑی گراوٹ اس سٹاک میں جرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج کل اس سٹاک نے اپنا سپورٹ بنا کے بہت ہی اچھا رورسل شو کر دیا ہے یہاں پہ دیکھو اس سٹاک کا جو سپورٹ ہے وہ 34 سے لے کے 33 کے بیچ میں دکھل کر آ رہا ہے تو اسی لیول کے ایراؤنڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنایا ہے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹاک اس لیول کے ایراؤنڈ بہت ہی بڑی سپورٹ بناتا دکھائی دے رہا ہے اب اس سٹاک میں اس لیول سے بہت ہی بیولیش رورسل دیکھنے کو مل گیا ہے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 34 کے لیول بہت ہی بڑا سپورٹ جون جہاں پہ نکل کر آ رہی ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ سٹاک 34 سے نیچے جاتا ہے تو پھر کچھ رورسل دیکھنے کو ملتی ہے پہلے بھی آپ دیکھو 34 کے راؤنڈ اس سٹاک میں سپورٹ بنا کے بہت ہی اچھا رورسل بھی شو کیا تھا لیکن پھر بڑی گراوٹ ہوئی ہے اور اب جیسے ہی یہ سٹاک 34 سے نیچے گیا 33 کے لیول تک گیا اس سٹاک میں پھر اچھی رورسل دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو کانٹی دوسلی اس سٹاک میں کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے ہاں اس کے جنہی سپورٹ لیول دیکھیں تو وہ کانٹی دوسلی ریڈیوز جرور ہو رہی ہے پہلے دیکھو پہلے اس سٹاک میں جیسے گراوٹ ہوئی تھی چارٹ پیٹرن میں ٹیکنیکل انیلسز کریں پہلے اس نے سپورٹ بنایا تھا تو 36.95 کے راؤنڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنا کے کچھ رورسل شو کیا تھا یہاں پہ بولیا میں بہت ہی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر اس کی جو گراوٹ ہے وہ چالو ہو گئی پہلے بھی گراوٹ ہو رہی تھی پہلے اس نے 37 کے راؤنڈ سپورٹ بنایا پھر بہت ہی اچھی بریک اٹ ہوئی پھر اس میں سڈن ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا تو پھر اس نے جو ہے وہ سپورٹ بنایا 34 کے راؤنڈ 34.50 کے راؤنڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنا کے بہت ہی اچھا مومینٹم بھی یہاں پہ شو کر دیا یہاں پہ دیکھو پہلے گراوٹ ہوئی پہلے 37 کے راؤنڈ اس سٹاک نے سپورٹ بنایا پھر بڑی گراوٹ ہوئی پھر اس کا جو سپورٹ بنا ہے وہ 34.50 جنہی کے 34 کے راؤنڈ ہی بنا ہے پھر کچھ روبرسل دیکھنے کو ملی ہے پھر اب گراوٹ ہو رہی ہے تو اب جو ہے اس سٹاک نے جو سپورٹ بنایا ہے that is around 33 تو اب اس کا جو سپورٹ جو نا وہ ریڈیوس ہو گیا ہے لیکن جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیولیش روبرسل جرور دیکھنے کو ملی ہے اب اس سٹاک نے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو 33.80 کے راؤنڈ سپورٹ بنایا ہے جہاں سے اس سٹاک میں روبرسل دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو 34 سے لے کے آپ کہہ سکتے ہو 33 کے بیچ میں بہت بڑا سپورٹ جون ہے اس کا یہاں پہ ٹریڈ روبرسل دیکھنے کو ملا ہوا ہے اب آنے والے ٹائم میں دیکھنا ہوگا کیونکہ جیسے اس میں بیولیش روبرسل دیکھنے کو ملا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھنا ہوگا کیا یہ سٹاک اس لیبل کو ڈیپینڈ کر پاتا ہے جدی یہ سٹاک میں آپ کو اچھی ریلی ہوتی دکھائی دیتی ہے تو یہ سٹاک بھی بہت اچھا بیولیش روبرسل بھی شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے اب اس کا جو پہلا ریجسٹنس لیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو that is nearly 38 تو 38 کے راؤنڈ اب اس کا جو ہے وہ پہلا ریجسٹنس لیبل آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اس کا جو نیکس ریجسٹنس لیبل ہے وہ 40 کے راؤنڈ ہے 40 سے لے کے 41 تک ہے اس کا جو دوسرا ریجسٹنس لیبل ہے تو ان لیبل پہ آپ کو اب شورٹ ترم میں فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اب شورٹ ترم کا جو اس کا سپورٹ جون ہے وہ 33.90 کے راؤنڈ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا جو سپورٹ ہے وہ 34 پینٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو 50 کے راؤنڈ ہے اور اس کا اب پہلا جو ریجسٹنس لیبل ہے وہ 38 کے راؤنڈ ہے تو جیسے اس میں بیولیش ریبرسل دیکھنے کو ملا ہے تو 38 کا لیبل بہت ہی امپورٹنٹ رہنے بلا ہے جدی یہ سٹوک 38 کے لیبل کو کروس کر لیتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو فرائیڈے کے دن اچھی کلوزنگ ہوئی ہے بیولیش ریبرسل دیکھنے کو مل گیا ہے بیولیش ریبرسل دیکھنے کو مل چکا ہے جدی اب آنے والے ٹائم میں یہ سٹوک 38 کو کر لیتا ہے تو پھر بہت ہی بیولیش اب نیکسٹ بیک میں آپ کو اس لیبل پہ ہی فوکس رکھنا ہے پہلے تو آپ کو یہ جو ریزسٹرنس لیبل ہے اس پہ فوکس رکھنا ہے دیکھنا ہوگا کیا یہ سٹوک اس لیبل کو کروس کر پاتا ہے دوسرا لور اینڈ پہ 33.50 کا لیبل ایک بہت بڑا سپورٹ جون ہے جدی اس نے یہ لیبل توڑ دیا تو پھر اس سے نیچے اس کا سپورٹ بنے گا وہ فردر آپ کو دیکھنا ہوگا کہاں پہ جا کے یہ سٹوک جو آپ کو سپورٹ لیتا ہے لیکن جو بیولیش ریبرسل دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ کنڈیشن ٹھیک رہی تو یہ سٹوک 38 کے لیبل کو کروس کرنے کی کوشش جرور کرے گا تو نیکسٹ ویگ میں آپ نے انھی لیبلز پہ فوکس رکھنا ہے واند یئر کا پیٹرن دیکھ لو بہت ہی شاندار ہے واند یئر میں دیکھو اس نے بہت ہی شاندار ریٹرنز بھی بنائے ہیں اور اس سٹوک میں گروت بھی بہت ہی شاندار ہے یہاں پہ دیکھو اس کے جو سپورٹ لیبل ہے وہ کانٹینوسلی انکریز ہو رہی ہیں لوہر سپورٹ لیبل اس کا دیکھو گے that is nearly 15 تو 15.23 کے راؤنڈ اس کا جو ہے وہ لوہر سپورٹ لیبل نکل کر آ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہو 15 سے لے کے 16 کے بیچ میں بہت ہی بڑا اس کا سپورٹ جون ہے یہاں سے اس سٹوک میں بیولیش ریورسل شروع ہوا تھا تو یہاں پہ دیکھو اس کے چارٹ میں کانٹینوسلی گروت ہی ہوئی ہے دیورنگا لاسٹ واند یئر کیونکہ کانٹینوسلی اس کے چارٹ میں سپورٹ لیبل بھی انکریز ہو رہے ہیں اور اس کے چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ٹاپس ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں تو اوبرال گروت کا پیٹرن بہت ہی شاندر ہے بہت ہی بڑیا ہے اس لیے آپ جو شورٹر میں جدی کوئی بھی نبیش کرنا چاہتے ہو جو ہم نے آپ کو لیبلز بتائی ہیں ان پہ جرور فوکس رکھیں تو لوہر سپورٹ لیبل ہے 34 سے لے کے اب 33 کے بیچ میں بن رہا ہے تو جدی یہ سٹاک اس لیبل کو جو ہے وہ منٹین کر لیتا ہے تو پھر یہ سٹاک میں 38 پلس کے ٹارکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں بولیا میں بھی اچھی رکبری اب دیکھنے کو ملی ہوئی ہے سو دوستو فنینشل ابھی اس کمپنی کے ڈیکلیئر نہیں کیے ہیں جب تک فنینشلز نہیں آتے ہیں کوئی پوسٹی نیوز نہیں آتی ہے تب تک جو ہم نے آپ کو لیبلز بتائیں ہیں ان پہ آپ جرور فوکس رکھیں جدی یہ سٹاک 38 کے لیبل کو بریک کر لیتا ہے تو پھر اس میں 40 پلس کے ٹارکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ابھی ویٹ کرنا ہوگا فنینشلز کی فنینشلز پاسٹیب رہیں گے تو یہ سٹاک پھر آپ کو بیولیش رویسل شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے تب تک کے لیے شورٹر میں ابھی alert رہیں جو ہم نے آپ کو لیبلز بتائیں ہیں ان پہ فوکس رکھیں کانٹینوسلی اس سٹاک میں بولیٹیٹی بنی ہوئی ہے کریکشن بھی ہو رہی ہے یہ سٹاک اپنے سپورٹ لیبل جو ہے وہ بریک بھی کرتا جا رہا ہے نیچے گرتا جا رہا ہے اب جو لور سپورٹ بنا ہے اس پہ آپ کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے 33 سے لے کے 34 کا ایک بہت ہی بڑا سپورٹ جون ہے جہاں سے اس سٹاک میں اب روپرسل دیکھنے کو مل گیا ہے سو تھنکس کے